موسیقی 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 آقا اس کی پوری پوزیشن اس کا پورا حلیہ اس کی پوری رنگت کو علی کو بتا رہے ہیں حضرت محترم اب علیہ کائنات جا رہے ہیں کہا اس مقام پر حضرت محترم جس کی پیشنگوئی مصطفیٰ نے فرمائی تھی مصطفیٰ جب پہلی کے پار حضرت علی جب پہلی کے پار پہنچتے ہیں انتظار ہیں حضرت محترم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیا دیکھا کہ دور سے ایک حبشی غلام آنی کا مشکیزہ ڈال کر چلا رہا ہے حضرت شاید شاکر بحی نے علم غیب رسول پر ایک جملہ کہا تھا حضرت محترم اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِعْدَنِينَ وہ رسول جو غیب بتانے میں بقیل نہیں ہے کنجوس نہیں حضرت علم غیب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ سے کہا تھا ہے ابو حریرہ یہ مال ہے اس کی حفاظت کرو چور آگیا حضرت حضرت ابو حریرہ نے پکڑ لیا کہا تجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا دیکھئے یہ باقی احدیث سے ثابت ہے حضرت محترم حضرت ابو حریرہ نے حضرت اس کو پکڑ لیا کہا تجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا چور منت و سماجت کرنے لگا چور گریہ و زاری کرنے لگا ابو حریرہ نے چھوڑ دی دوسرا دن پھر آیا حضرات ابو حریرہ نبی کی بارگاہ میں حضر ہوئے آقا نے فرمایا ابو حریرہ رات والے چور کا کیا ہوا علم غیب رسول کو دیکھئے چور ابو حریرہ نے پگلا تھا لیکن حریرہ جب رسول معظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ جیسے ہی ابو حریرہ پہنچتے ہیں ابو حریرہ تو کچھ نہ کہہ سکے آقا نے کہہ دیا ابو حریرہ رات والے چور کا کیا ہوا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ منت و سمادت کر رہا تھا گریہ وزاری کر رہا تھا اپنی غربت و مفلسی کو بیان کر رہا تھا ہمیں نے چھوڑ دیا نبی نے فرمایا ابو حریرہ ہوشیار رہنا حجرات وہ پھر آئے وہ پھر آیا حضرت ابو حریرہ نے پکڑ دیا عزیزان محترم غور کی جیل میں خیب رسول پر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بتا رہے ہیں جو دیوار پیچھے کی ہیں اس کی پشنگوئی مصطفی صبان نبوہ سے بیان کر رہے ہیں ابو حریرہ نے پھر پکڑ دیا کہا رسول کی بارگاہ میں لے کر دیا لیکن وہ پھر رونے لگا ابو حریرہ نے پھر چھوڑ دیا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی نے کہا ابو حریرہ ہوشیار رہنا آج رات وہ پھر آئے گا تیسری رات ہوتی ہے وہ چور پھر آگیا چوری کرنے لگا مال و مطا کو سمیٹنے لگا ابو حریرہ نے پکڑ دیا کہا اب تجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر جاؤں تو وہ کہنے لگا ہے ابو حریرہ مجھ کو چھوڑ دو میں تمہیں کیسے انمول وظیفہ بتا کر جا رہا ہوں اگر تم اس وظیفے پر اپنی زندگی میں اس وظیفے کو شامل کر لوگے تو چور ہی نہیں بلکہ کوئی بھی تمہارے گھر میں داقل نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ کوئی غلط نیتی کے ساتھ نہیں آئے گا حضرات محترم ابو حریرہ نے کہا کیا بات کہا جب لیٹا کرو جب سویا کرو تو آیت الکرسی کو پڑھ کر سویا کرو سبحان اللہ ہم کوئی کرسی والے نہیں ہیں ہم آیت الکرسی والے ہیں سبحان اللہ اے ابو حریرہ جب سویا کرو تو یہ پڑھ کر سویا کرو جب یہ پڑھ کر لیٹو گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایک فرشتے کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر فرما دے گا سبحان اللہ اب ابو حریرہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے آقا نے فرمایا ابو حریرہ رات والے چور کا کیا ہوا ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ چور آیا تھا چوری کر رہا تھا مال و مطا کو سمیٹ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے پکڑ لیا لیکن یا رسول اللہ اس نے ایک وظیفہ بتایا اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا نبی فرماتے ہیں کون سا وظیفہ کہا یا رسول اللہ اس نے کہا ہے کہ جب آپ لیٹا کریں تو آیت القرصی کو پڑھ کر لیٹا کریں اللہ تبارکہ وطالعہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری مال کی حفاظت کے لیے تمہاری مطا کی حفاظت کے لیے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا نبی مسکراتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے ابو حریرہ جانتے ہو دین دن تھے جو تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس تھا شیطان سبحان اللہ علم غیب رسول کو دیکھئے میرے مصطفیٰ کے اختیارات اور تصورات کو دیکھئے آقا نے فرمایا اے ابو حریرہ وہ شیطان تھا جو تین دن سے تم سے گفتگو کر رہا تھا تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا تھا لیکن اس نے تمہیں یہ بہت اچھا وظیفہ بتا شیطان میں کبھی گوار اچھی بات بتا دیتا تو حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھئے مصطفیٰ کے تصورات مصطفیٰ کے تصرفات اور اختیارات کو دیکھئے آقا نے فرمایا علی اس پہل کے پیچھے ایک ہبشی غلام ہے جو پانی کا مشکی زبر کر لے جا رہا ہے علی پہنچتے ہیں اس کو پکڑا کہا چل تو میری آقا کی بارگاہ میں چل وہ کہنے لگا میرے آقا کوئی اور ہے میں تمہارے آقا کی بارگاہ میں کیوں جاؤں ارے جس کا کوئی آقا نہ ہو وہ کسی آقا کے در پر جائے میں کیوں جاؤں میرا آقا موجود ہے علی فرماتے ہیں چلتا ہے یا نہیں یا جبرن اٹھا کر لے جاؤں وہ مان گیا اس لیے کہ حضرات محترم علی کائنات کے روب اور تبدوا سے وہ سمجھ گیا یہ کوئی عام ذات نہیں ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے آخر کار وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا وہ ہبشی غلام مدینہ کے تاجدار پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے خفلے میں پانی ختم ہو گیا آپ تھوڑا سا پانی دے دیں حضرات محترم وہ شخص میرے عزیز یہ ہبشی غلام پانی کا مشکیزہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونڈیلنا شروع کرتا ہے آقا اپنا دست نبوت اس مشکیزے کے اوپر رکھتے ہیں صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ اپنے مشکیزے کو بھر لو آئے میرے صحابہ جس کو خشکی لگ رہی ہے پانی پی لو آئے میرے صحابہ جس کے اوٹ پیاس کی وجہ سے تاب رہے ہیں انہیں بھی سہراب کر دیا جائے تمام اوٹوں کو تمام مشکیزوں کو حضرات محترم جو مشکیزے خالی تھے ان کو بھر لیا گیا اب آقا اس کا بھرا ہوا وہ مشکیزہ واپس کر رہے ہیں اب وہ غلام حضرات محترم پھل میں یہ سوچ رہا تھا اگر انہوں نے سارا پانی پلائے دیا تو میں اپنے آقا کی بارگاہ بھی دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سب پانی ختم کر دیا تو میں اپنے آقا کو کہنے جا کر دکھاؤں گا لیکن محمد کچھ اور تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پانی اپنے تمام صحابہ میں اس مشکیزے میں سے انڈیل کر تقسیم کیا پانی جب واپس کیا مشکیزے کو جب واپس کیا وہ ابشی غلام پانی کے مشکیزے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بار بار دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کبھی مشکیزے کو دیکھ رہا ہے کبھی وہ دعا چہرے کو دیکھ رہا ہے آقا فرماتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ پہلے پانی زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے سبحان اللہ ویسک سبحان اللہ پانی پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے حضرات محترم وہ شخص کہتا ہے لیکن آپ ہیں کون اتنے لوگوں کو آپ نے سیرات کیا لیکن پانی جو کا دو رہا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا ہے پانی بڑا ہوا تو دیکھ رہا ہے لیکن کم نظر نہیں آ رہا ہے آخر آپ ہیں کون آقا فرماتے ہیں سن لے میں اللہ کا رسول ہوں میں خاتم النبیہین ہوں میں سید المرسلین ہوں یاد رکھ کچھ پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہا سکتا ہے حضرات محترم وہ حبشی غلام نے جب میرے آقا کا یہ موجزہ دیکھا حضرات محترم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تو دیر نہ کیجئے آپ مجھے داخل اسلام کیجئے مصطفیٰ کلمہ پیش کرتے ہیں پہلا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جب وہ جانے لگا آقا فرماتے ہیں اور کوئی عرض ہو تو بتا وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ میری اقتمنہ ہے آپ میری رنگت کو دیکھ رہے ہیں آپ میرے کالے پن کو دیکھ رہے ہیں آپ میری جلد کو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ رنگت کالی ہے یا رسول اللہ میری رنگت سیاہ ہے میرے چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا ہے یا رسول اللہ مجھ کو خوبصورتی چاہیے یا رسول اللہ مجھ کو حسن چاہیے وہ جانتا تھا یہ وہ پیغمبر اسلام ہیں یہ وہ رسول محظم ہیں جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے حضراتِ محترم آقاِ کریم اپنا دستِ نبوفت اس کے چہرے پر پھیرتے ہیں جو رنگت کالی تھی حضراتِ محترم وہ حسن میں تبدیل ہو جاتی ہے اب وہ حبشی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں چلا ہے جب اپنے آقا کی بارگاہ میں مشکیزے کو پیش کرتا ہے حضراتِ محترم جب آقا نے دیکھا کہ حضراتِ محترم اوٹ وہی ہے حضراتِ محترم مشکیزہ وہی ہے لیکن غلام بدلا ہوا ہے آقا تلوار کو لے کر دوڑا کہا تُو نے شاید میرے غلام کو قتل کر دیا ہے شاید تُو نے میرے غلام کو موت کے حوالے کر دیا ہے آقا غلام کہتا ہے آقا اُج کو پہچانیے اوٹ وہی ہے رسی وہی ہے مہار وہی ہے اے میرے آقا آپ تُج کو پہچانیے سب کچھ وہی ہے آقا کہتا ہے اگر سب کچھ وہی ہے میرا غلام کالا تھا میرا غلام سیاہ تھا میرا غلام کالا کلوٹا تھا لیکن تو خوبصورت کیسے ہو گیا تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے آقا سنیے یہ سچ ہے میں آپ کا غلام آپ کا مشکیزہ سب کچھ آپ کا ہے لیکن یا رسول اللہ اے میرے آقا سچائی تو یہ ہے میں آ رہا تھا مدینہ کے پیغمبر مل گئے تھے جن کا قلبہ میں پڑ چکا ہوں اے میرے آقا جب میں نے ان کی غلامی کو قبول کیا ہے تو میری رنگت بدل گئی ہے میرا حسنہ گیا ہے اے میرے آقا جب آقا بدل گیا ہے تو رنگت بدل گئی ہے اب وہ کہتا ہے وہ کون سا آقا ہے وہ کون سا ایسا نبی ہے جس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے اتنی پاور دی ہے چلو مجھے اس کی بارگاہ میں لے چلو اب آقا اور غلام دونوں چلے ہیں کہاں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کہاں رسولوں کے رسول کی بارگاہ میں کہاں نبی آخر سما کی بارگاہ میں غلام آگے چل رہا تھا آقا پیچھے چل رہا تھا حضرات محترم کبھی آقا آگے ہو جاتا ہے غلام پیچھے ہو جاتا ہے جب غلام پیچھے ہوتا ہے تو آقا اپنے غلام سے کہتا ہے ارے پیچھے مت چلو آگے چلو کہاں کیوں کہاں اس لیے کہ جو مدینہ کے تاجدار کا غلام ہوتا ہے وہ اس قوم کا امام ہوتا ہے اب تو غلام نہیں ہے بلکہ میرا آتا ہے حضرات محترم تو یہ مالک مختار ہیں حضرات محترم خالق کل نے مصطفیٰ کو مالک مختار بنایا ہے مانجے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ باتیں تخلیقیں دو عالم خالق کل نے کہا میں نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں حضرات تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنی تقریر حضرات محترم ختم کر رہا ہوں لیکن جو میرا نشن بہتا ہے ہم نبی کے وفادار ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ہونا بھی چلد حضرات محترم اس لیے کہ میرے عزیز عشق بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے اور جس کو مصطفیٰ کریم سے محبت ہو جائے مصطفیٰ سے عشق ہو جائے وہ دونوں جہمیں کامیاب و کامران ہیں تو لوگوں ہم اور آپ نبی کے امتی ہیں حضرات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ نمازوں کے قریب جائیں مسجدوں کو آباد کیجئے سلاح الدین کی ہے حاجد نغازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے ہم اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے اور اپنے کردار کا تو غازی بن جا جیت نہ پائے گا کوئی ٹو آئی سی بازی بن جا اور توڑنے والے بنائیں گے خود مسجدیں دیری شرط یہ ہے کہ تُو پہلے نمازی بن جا شرط یہ ہے کہ پہلے تُو نمازی بن جا رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے میری اس مختصر سی تقریر میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زنبیم واتبو علی لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندہ کی شمع کی صورت ہو خدایہ میری اے میرے اللہ برائی سے بچانا ہم سب کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو اسلام زندہ بات نارائی تم مدار